بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں روٹی سب کو ہی ٹیسٹی لگتی ہے لیکن اسے بنانے کے لیے جس پروسس سے گزرنا پڑتا ہے وہ سب کو ہی مشکل لگتا ہے تازہ تازہ اور نرم روٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے آٹا گوننا پڑتا ہے جو کہ بہت سی خواتین کو بہت مشکل کام لگتا ہے خواتین کے علاوہ وہ مرد حضرات جو اپنے گھروں سے بہت دور رہتے ہیں آٹ آف کنٹری رہتے ہیں اور کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ آپ اس چوپر میں بھی بہت آسانی کے ساتھ بلکل ویسا ہی اچھا آٹا گون سکتے ہیں جیسا کہ آپ ہاتھ کے ساتھ گون سکتے ہیں اور یہ کام ہے بھی بہت آسان تو چلیں آج کی اس ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ سب کا دستخل سجائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزقہ تا فرمائیں ٹیسٹی جی تو یہاں پہ میرے پاس سیکو کمپنی کا چوپر ہے جو کہ میں نے دو سے تین سال پہلے خریدا تھا تب اس کی پرائز تقریباً ساڑھے چار سے پانچ ہزار کے درمیان تھی آج کل کیونکہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اس کی قیمت بھی تقریباً سات سے آٹھ ہزار ضرور ہوگی تو اگر آپ ایک دفعہ ان چیزوں پہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کی کچن کی لائف بہت ایزی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ چوپر کے ساتھ میں نے گندوں کا آٹھا پہلے ہی رکھ لیا ہے آپ کو میں کپس کی میرمنٹ کے ساتھ بتاؤں گی کہ آپ نے کتنی کپس ڈالنے ہیں چوپر میں آٹھے کے اور کتنے پانی کی آٹھ کرنے ہیں تو ہی اچھا ریزلٹ آئے گا یہاں پہ میں نے ساڑھے تین کپ میرمنٹ کے ساتھ سے اس میں آٹھ کی ہیں آپ آم چائے والا کپ بھی آٹھ کر سکتے ہیں تو فوراں ہی ہم نے اس میں پانی آٹھ نہیں کر دینا ہے تو پہلے ہم چوپر کو آن کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی آٹھ کرنا ہے ایک ہی بار پانی آٹھ کریں گے تو سارا پانی چوپر کے جگہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے گا اور اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا تو بلکل تھوڑا تھوڑا سا کر کے میں نے اس میں پانی آٹھ کیا ہے چوپر کی سپیڈ کو پہلے نمبر پر میں نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ ویڈیو کی سپیڈ کو میں نے تھوڑا سا بڑھایا ہے تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ بوریت محسوس نہ کریں تو یہاں پہ میں نے تقریباً دو کپ اس میں ایڈ کی ہیں پانی کے اس کے بعد یہ مجھے اپنے حساب سے تھوڑا سا پتلا فیل ہو رہا تھا تو اس میں میں نے آدھا کپ آٹے کا مزید ایڈ کیا ہے اور اسے دوبارہ ان کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا بہت آسانی کے ساتھ اس میں مکس ہو رہا ہے کوئی بھی اس میں مشکل پیش نہیں آرہی ہے چوپر کو بعض لوگ روٹی پکاتے ہوئے پتلا آٹاپ سند کرتے ہیں اور بعض لوگ تھوڑا سا تھک گون کے روٹی بنام سند کرتے ہیں تو آپ نے اپنے حساب سے اسے ایڈجیسٹ کرنا ہے تو ایک سے دو منٹ کے بعد میں نے چوپر کی سپیڈ کو دوسرے نمبر پر کر دیا ہے اور الحمدللہ آٹاپ بہت اچھی طرح سے گون چکا ہے آپ چاہیں تو اسے تین سے چار منٹ کے لیے ریشت دیں اور اس کے بعد دوبارہ ان کر دیں اور اس کے بعد ان سے چار منٹ کے لیے اسے ریشت پر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں ہاتھوں سے زیادہ زور لگا لگا کے اسے گوننا نہ پڑے تو اسی طرح سے آپ نے مشین کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے ریشت پر لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے دوبارہ ان کر دینا ہے اگر آپ تھوڑا سا سخت آٹا گون کی روٹی بنانا پسند کرتے ہیں تو آپ نے ساڑھے تین سے چار کپ آٹے کے لیے دو کپ پانی کے اس میں آئٹ کرنے ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا پتلا آٹا رکھ کے روٹی بنانا پسند کرتے ہیں تو آپ نے پانی کی کونٹی کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدلہ بہت اچھا آٹا گون چکا ہے اور یہ جگ سے بہت آسانی سے نکل رہا ہے اس کے بلیڈ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ آٹا اس پر نہیں لگا ہوا ہے آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو واش کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو آٹا گونتے ہوئے بہت سے لوگ اس میں تھوڑا سا آئل بھی آٹ کرتے ہیں اور نمک بھی آٹ کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ چوپر میں بھی آٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو اب اس کے ٹاپ ایریے کو آپ تھوڑا سا پانی کے ساتھ یا تھوڑا سا آئل کے ساتھ گریز کر سکتے ہیں اس سے آٹا ایک سے دو دن تک بھی فریچ میں بلکل نرم اور فریش رہے گا انشاءاللہ اگر آپ نے آج کی ویڈیو سے کوئی بھی نیا آئیڈیا گین کیا ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور چھوڑنا ہے اللہ آپ سب کا دستکان سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت برکت اور آسانی عطا فرمائے رکے رکے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ